ایسرائی ایک ایکوگلز فیشل ہیئر ریموویر سے ریلیٹر آج کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کروں گی فیشل ہیئر ریموویر آپ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس کے کیا بینیفٹس ہیں یا کیا سائنٹ ایفیکٹس ہیں وہ سب آپ لوگوں کو اس میں پوری کمپلیٹ انفارمیشن ملے گی سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں شیو کرتے ہیں اپنے فیس کو تو اس سے ہماری فیس پہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلا ہم اس کی بینفٹس آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جو نمبر ون بینفٹس ہے وہ ہے ایکس فولییشن جب ہم اپنے فیس کے فیشل ہیر کو ریموو کرتے ہیں تو ہیر کو ریموو نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ ہماری ڈیڈ سکن کو بھی ریموو کر رہا ہوتا ہے ڈیڈ سکن کی لیئرز ہوتی ہے جو ہماری سکن کے اوپر تہہ کی صورت میں جم جاتی ہے اور جب ہم اس کو ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں ریزر سے ہم اسے نیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ڈیڈ سکن کے لیئرز ریموو ہو جاتی ہے جس سے ہمارے ایک ہیلتھی سکن گلوئنگ لک آتا ہے نئے سیل جنریٹ ہوتے ہیں اور بلٹ سرکولیشن کیوں بدس ایفیکٹ ہوتا ہے نمبر ٹو اس کا جو مین آپ خود بھی فیل کریں گے وہ ہے کا میک اپ لک ہے جب آپ اس کا اپنی سکن نیٹ این کلین ہوگی آپ کے ڈیڈ سکن نہیں ہوگی آپ کے فیشل ریموو ہوں گے تو اس پہ جب آپ بھی فاؤنڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو اس کا انتہائی سموتھر اپلیکیشن ہوتا ہے لیپ سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں لیپ سیٹ کی اپلیکیشن پہ اور رائٹ سیٹ کی اپلیکیشن میں کتنا زیادہ زمین اسمان کا فکر رائٹ سیٹ کی فاؤنڈیشن انتہائی سموتھ لیے آپ کے سکن میں سیٹ ہو گئی ہے جبکہ لیپ سیٹ میں آپ کے فاؤنڈیشن آپ دیکھیں آپ کے دیٹ سکن سیٹ کی وجہ سے کتنا زیادہ پٹی پٹی خراب اور ایسی سکن پہ آپ کا فاؤنڈیشن زیادہ تھے اسٹے نہیں کرتا اکثر لڑکیوں کو یہی پروبلم ہوتی ہے کہ ہمانا فاؤنڈیشن جو کچھ دیری تیبات فاؤنڈیشن پھٹنے لگتی ہے اس کی مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سکن اندر سے ہیلتھی نہیں ہوتی اس کا تھرڈ بینیفیٹ جب ہم شیونگ کر رہے ہوتا ہے اپنے فیس پہ تو وہ بلڈ فلو کو سٹیمولیٹ کرتا ہے جس سے لوڑ اپیڈرمکس کے فوائد کی صورت میں آپ کو اپنی سکن پہ نظر آتا ہے یعنی بلڈ فلو بڑھتا ہے جو کہ نیو سکن کے سیل جنریٹ کرتا ہے جو کہ اویسلی آپ کے ہیلتی سکن کے لیے بانتا ہے اب اس کے بینیفیٹ ہے اور وہ ہے کالیجن کی پروڈیکشن جب ہماری سکن میں بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے اوپر کی ڈیٹ سکن ریموو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ساری سائن آپ کے بلڈ سرکولیشن کے لیے سپر ڈوپر ہوتا ہے آپ کے بلڈ سرکولیشن بہتی ہے آپ کے نیو سیل جنریٹ ہوتا ہے اور جو کہ آپ کے کالیجن پروڈیکشن کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے جتنی اچھی آپ کی کالیجن پروڈیکشن ہوتی ہے اتنہ ہی آپ کے سکن جو ہے وہ ینگر لکھ دیتی ہے اب اس کے بعد ایک اور اس کے اندر بات آتی ہے کہ جب ہم اس میں ہیئر ریموو کرتے ہیں تو ہمارے ہیئر جو ہے وہ ہمارے جو فیشل ہیئر ہیں وہ کیا تو تھک ہو جاتے ہیں فاسٹ ہو جاتے ہیں دارکر ہو جاتے ہیں تو ان سب کا ایک آنسر ہے نو جب ہم صحیح طریقے سے اپنے فیشل کو ریموو کر رہو ہوتا ہے یعنی کہ جس ڈائریکشن میں ہیئر گروت ہے اسی ڈائریکشن میں ریموو کریں گے تو وہ نارمل گروت نظر آتی ہے لیکن جب ہم اپنے فیشل کو ریموو کرتے ہیں تو فیشل صحیح سے ریموو ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر جب آدھے آدھے فیشل ہمارے سکین کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو جب وہ گرو کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہماری گروت بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور وہ ہمیں فیل ہوتا ہے تھکر ہوتا ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہوتا آپ کی جو ہیئر کی گروت ہے تو وہ سیم ویسی رہتی ہے چاہے آپ سالو بھی فیشل ریمووور کے لیے آپ کو اس کوئی ٹول کو یوز کرتے ہیں ریزر کرتے ہیں شیونگ کرتے ہیں یا تھریڈنگ کرتے ہیں ویکسنگ کرتے ہیں آپ کی گروت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا اب ایک اور چیز ہے اگر یہ پوچھا چاہتے ہیں کہ شیونگ اپنے ایکنی ایریاز میں کرنی چاہیے تو اس کے لیے ہے آپ اپنے ایکنی ایریاز کو چھوڑ کے شیونگ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ایکنی ایریاز میں سنسیٹیوز ہوتے ہیں پارٹس ہوتے ہیں اور اگر وہ ریزر سے لگے اپنے فیش کے دوسرے پارٹس میں لگے تو اس سے آپ کے بکٹیریا پھل سکتا ہے تو آپ اوائیڈ کریں ایکنی ایریاز کا جہاں پہ آپ کو سپورٹس بغیرہ ہے جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا سنسیٹیو ایریاز ہے اس سے ہٹ کے آپ پورے اپنے فیش پہ آرام سے شیونگ کر سکتے ہیں ایک اور کرسن جب پوچھا جاتا ہے لڑکیاں اکثر سے ریلیٹڈ سکیئر ہوتی ہیں پوچھتی ہیں کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں کریں یا نہ کریں تو اس کا بہت سمپل آسان ہے کہ یہ فیشل ریزن تہائی کنگینین پرائز پہ 150-250 کی لینج میں آپ کو مل جاتا ہے آپ اسے اپنے ایک چھوٹے سے ایریاز پہ اپنے سائٹ چکس کے سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ فیشل ہیئر بھی زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ تھوڑے سے ایریاز پہ آپ فیشل ہیئر کو ریموو کر کے دیکھ سکتے ہیں کرنے سے پہلے آپ ایلویڈا جل سے اپنے اسکن کو سمودھ کریں اور اس کے اوپر پہ فیشل ریموو کرنے کے بعد آپ آئیسنگ کریں اور ایک دو دن اپنے اسکن کو دیکھیں کہ وہ آپ کو نقصان تو نہیں کر رہا یا تھوڑے سے ایریاز پہ کرنے کے بعد اگر آپ کو ڈر ہے اور فیئر ہو کہ یہ میرے فیشل گروت پہ ایفیکٹ کرے گا یا جو بھی کوئی آپ کے ذہن میں مہت ہے تو آپ اسے اپنے خود پہ ایکسپیرینس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر جب آپ کو یہ فیل ہو کہ اس سے مجھے کوئی سائٹیں فیکنے ہوں بلکہ یہ بہت کدمی نیٹ ہے ایزی ہے یوز کرنا تو آپ اسے اپنی لائک میں شامل کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو پہ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ